شکست دل ہو خوشنگ ہے جب ہی قدر پہ تیرے جھکایا اگر یہ مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہم یہ کریں ہم سے یہ کرائے جائے شرم آنی چاہیے کیا نہیں چاہیے شرم آنی چاہیے کہ بندہ اس کامیں آگے بڑھنے کے لیے وہ راستے اختیار کرے جس نے وہ اللہ کے یہاں سے مردد ہو جائے کہ ہم سے یہ کاملی ہو جائے مخلصین وہ تھے کہ میرے خطاب دادی اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے وہ یہ کہیں کاش میری مانے مجھے جنانہ ہوتا کاش میرے خوالوں کا بکرا ہوتا کاش میرے کسی درست کا پتہ ہوتا کہ اونٹ مجھے نکل جاتا کھا جاتا پھر میگنی کر کے نکال دیتا پھر میگنی وہ ہوا میں اور مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی یہ ہوتی ہے مخلصین کی تمنہ یہ نہیں ہم اتنے سال سے ہیں ہمارا صد کیا ہوا ہم اتنے سال سے ہیں ہم سے کیا کام لیا گیا ہم اتنے سال سے ہیں ہماری کیا ترقی ہوئی یہ تو آپ دیکھیں ملازمت ہوں ہوتا ہے دنیا میں دنیا میں ہماری کیا ہاں کنتی ترقی ہوئی ہماری ہے کیا اس کا تصور نہیں ہے کہ متعاواب ہے شخص اس کو کہتے ہیں جس کا مخلوق سب یہ مطالبہ نہیں ہے کیونکہ توازو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا آپ اس قابل سمجھتے نہیں ہے اس قابل سمجھے گا تو مطالبہ کرے گا اس قابل سمجھے گا تو لڑے گا مطالبہ کیا لگ رہا ہے لڑے گا میرا بیان نہیں کرایا مجھ سے ہدایت دلوائی مجھ سے یہ نہیں کرایا مجھ سے وہ نہیں کرایا جی ہاں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے حمایتوں کی اپنی حمایت کرنے والوں کی طرف داری کرے گا کہ میری حمایت کرے وہ میرے ساتھ تمہیں حمایت کرے وہ میرے ساتھ میں سچی بتاتا ہوں کام کرنے والوں کی جماعتیں اور ان کے فرقے اس لئے بنے ہیں کہ ہر حمایت کرنے والے کے ساتھ اس کا حمایت کرنے والے کے ساتھ ہو گیا تم میرے ساتھ آجاؤں تم میری حمایت کرو تم میری حمایت کرو ہم سب مل کے لئے کریں گے یہ پھر یہ دورہ کھلتا ہے کام کرنے والوں حالانکہ سنت یہ ہے میں آپ کو بتاؤں سنت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والے کی طرف کوئی توجہ مت کرو سنت یہ ہے جو تم والے حمایت کرے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو جب زہد ابن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اور آپ سے اتنے قرض کا مطالبہ کیا تین دن پہلے قصہ لمبا ہے معروف قصہ ہے وہ دھکا دیا آپ کو کیونکہ وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ان کے اندر برداشت کتنی ہے ساتھ شیل کے برداشت کا بھی اللہ تعالی انجہان دلواتے ہیں کام کرنے والوں سے دیکھو یہ کام والے ہیں یا نہیں کیونکہ برداشت کرنا نبوت کی علامت ہے ورنہ وہ آپ کے چہرہ بھی دیکھ چکے تھے آپ کی وہ مرنبوت نہیں دیکھ چکے تھے سب دیکھ لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہیں لیکن وہ برداشت دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ برداشت کرنا یہ نبوت کی علامت ہے تو انہوں نے آپ کی گربان پکڑ کے ساتھ کہا دیا آپ دیوار کے ساتھ اور یہ کہا کہ تم قریشی ٹران پرول کرتے ہو وہ قیدہ نہیں کرتے تو تمہار رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی طرف سے ناراض کی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس تجھے قتل کر دیتا ہے کیونکہ ترور نکال دی یہ کہ کیا کیا ترور نکال دی اعتمر نے کہ اس کو قدر کر دی اللہ کے نبی کے ساتھ یہ زیادتی خود قرضہ پیش کیا بغیر طلب کے اور تین دن پہلے مطالبہ کرنا ہے گربان پکڑ کے آپ دیکھیں زیادتی خود احسان کیا خود مال خود پیش کیا آپ نے نہیں طلب کیا تھا وہ معاملہ کرنا جاتے دے انسان معاملہ کرو پھر دیکھو ان کے اندر ان کے اندر برداشت کتنی ہے اگر یہ برداشت کر جائیں ہماری بات تو یہ نبی ہیں برداشت نہ کریں تو یہ نبی نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کرنے آئے اپنے بارے میں تو تمہیں تلوان نکالی اس کو اس کو اس کو اس کو قابل کرو خود قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا حالانکہ آپ کی حمایت میں کر رہے صحابت آپ پر جان دینے والے آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر میری محبت میں کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے مرد میں اچھا کیا تم ہی تو وہ میرے یہاں تو جو ہماری حمایت کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے حمایت ہی ہمارے ساتھ ان کے حمایت ہی ان کے ساتھ بن گئے گروپ گروپ بننے میں کیا لگتی ہے کہ اپنے حمایت ہی کو دباؤ یہ سنت ہے کیونکہ جو آپ نے جو آتی اپنے حمایت کو دبائے گا وہ حق پر ہے جو اپنے حمایت ہی کو دبائے گا وہ حق پر ہے مرد اس کے ساتھ ہے اور جو اپنے حمایت ہی کو اپنے حمایت ہی کا احسان سنجھے گا اپنے اوبر کہ وہ فساد بڑھائے گا فساد بڑھائے گا آپ نے ہمارے آکہ ہے وہ میرے گی تم نے کیا کیا مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کر دوں اور اس سے یہ کہتے کہ وہ مطالبہ طریقے سے کر میں عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر ان کو ان کا حق دے دو اور بیس سا خجوریں ان کو زیادہ دینا اللہ مجھے معاف فرمائے مجھے نظر نہیں آتا اپنے کام کے ماحول میں کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ساتھی ہو جو ستانے والوں پر احسان کرتا ہو کن پر ستانے والوں پر احسان احسان تو اصل تھا یہی دعوت نے کہ ستانے والوں پر احسان کرو اصل احسان ہماری ہاں یہی تھا لوگ تو بچارے یہ سمجھے کہ احسان کرنے والوں پر احسان کرو اس اومد کبھی نہیں بندی اس اومد کبھی نہیں بندی لوگ احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر ہم ان پر احسان کریں ان کا احسان کریں ان کا احسان ہے نہیں نہیں نبوت کر تو مقام بھوت ہو جائے وہاں حکم اس کا ہے کہ احسان کرو کل پر ستانے والوں پر احسان کرو وہ تب تب سمجھیں گے یہ کہ یہ نبی ہیں کیونکہ نبی ہدایت چاہتے ہیں نا تو کوئی ان کو ستاویں تو وہ بدلے میں احسان کہ زید ابن سانہ کو بھی ساکھیوریں زیادہ دینا عمر کیونکہ تم نے ان کو دھمگایا ہے اپنا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا یہاں تو ساتھی کہتے ہیں کہ نبی والا راستہ ہے کیا کہتے ہیں بیٹھ کے اس میں ممبر پر کہ نبی والا راستہ ہے اور نبی والا تکلیف پر یہ دیار نہیں ہے یہاں کہ مجھ کے ظلم ہو رہا ہے مجھ کے ظلم ہو رہا ہے مجھ سے ستایا جا رہا ہے یہ شکایت ہے اور کہتے ہیں کیا ہیں کہ نبی والا راستہ ہے کہ راستہ یہ پکڑا ہے اور شکایت کرتے ہیں جب زخمی کر دیا گیا آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب کہ نبی کا خون بہا دے اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے کن کی شکایت کن کی شکایت کافر ہوگی ہاں سنو بھی بات دیان سے دراب کہ نبی جی آپ کو کافر ہوگی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے کسے اللہ سے تو بتاؤ مسلمان کو اپنے ساتھی کی اللہ سے شکایت کرنے کا کیا ساتھی سے شکایت کرنے کا حق ملتا ہے کہ شاید ساتھی جا کے شکایت کرنے کا یعنی نامر صاحب یہ کیا ہے جب کافر جب کافر کی شکایت اللہ کیا کرنے کا کی اجازت نہیں ہے نبی کو آپ گھر کریں میری بات کب نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم جانتے کہ زالی میں ہم ان کو ہدایت دے کے معاف کریں یا ان کو جانے مدل کے عذاب دیں ہمارے کامے ہمارے کامے